اوم شانتی اب جب اس جیون میں سویم پرماتما نے ہمیں اپنا لیا ہے ہمارا جیان کا تیسرا نیتر کھل گیا ہے اور ہم برحمہ کماریز پریبار کے صدت سے بن گئے ہیں تو بھلا ہم اپنے لوکک گھر ماؤنٹ آبو مدوبن نہ جائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے مدوبن کی وہ دل میں بس جانے والی شانتی اور کہیں نہیں ملتی ایک بار جو مدوبن آ جاتا ہے تو اس کا واپس جانے کا دل ہی نہیں کرتا لیکن کیا کریں جیون میں اور بھی ذمہ داریاں ہیں تو دل پر پتھر رکھ کر شبابا سے پھر جلدی بلانے کا آگ رہ کر کے ہم واپس چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے گیان میں آنے کے بعد بھی بہت سے بھائی بہن شاید اب تک مدوبن نہ آ پائے ہو تو آپ سبھی کے لیے گھر بیٹے مدوبن کو پاس سے دکھانے کا ایک چھوٹا سا پریاز ہم نے کیا ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھومائیں گے شانتیون اور اس کے آس پاس کی کچھ جگہوں پر تو چلیے اپنے یاترہ کی شروعات کرتے ہیں پانڈب بھون چار دھام یاترہ سے سب سے پہلا دھام ہے بابا کی کٹیا اسی کٹیا میں پرمہ بابا اکھیلے بیٹھ کر گھنٹوں پتر پڑھا کرتے تھے اور ان کے جواب دیا کرتے تھے یعنی بابا اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو پتر لکھا کرتے تھے ہے نہ کتنی سندر اور شانتی پون جگہ ہے چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے دھام کی اور یہاں ہے برمہ بابا کا کمرہ اسی کمرے میں بابا گھنٹوں بیٹھ کر اکانت میں یوک کیا کرتے تھے آج بھی مدوبن آنے بارے زیادہ تر بھائی بین یہاں بیٹھ کر گھنٹوں یوک کرتے ہیں انہیں عدبھت یوک کی انبھوتی ہوتی ہے چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے دھام کی اور یہاں ہے ٹاور آف پیس یعنی شانتی استم یہاں استم برمہ بابا کی پٹھور تپسیا اور سمرپن کی یادگار ہے یہ شانتی استم مدوبن کمپلیکس کے اندر بنایا گیا ہے یہاں بیٹھ کر آپ کو اپار شانتی کی انبھوتی ہوگی اب چلتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری دھام کی اور یہاں ہے ہسٹری ہال اس ہال کی دیواروں پر چاروں اور آپ کو یگے سے جڑے بھائی بینوں کی فوٹو دیکھنے کو ملیں گی کہتے ہیں لوکک میں برمہ بابا اور ممہ یہاں بیٹھ کر کلاس کرواتے تھے تو چلیے بابا سے شکتیاں بھر کر اب بڑھتے ہیں آگے کی یادترہ پر اور دیکھتے ہیں ماؤنٹ آبو کے کچھ اور شانتی پون ستھلوں کو یہاں ہے تپوبن اسے اراؤلی پہاڑیوں کا ردی مانا جاتا ہے تپوبن نام سے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ یوگ اور تب کی شکتیوں سے بھرپور بن ہے یہاں چاروں اور ہریالی ہی ہریالی ہے تپوبن کی خاصیت یہاں ہے کہ یہاں پراکرتک روپ سے سبزیاں اور فل ہوگائے جاتے ہیں کسی بھی طرح کے کیٹنا شک کا استعمال نہیں کیا جاتا یہاں ہے سائلینج جون ان جھوپڑیوں میں نیرنتر یوگ کیا جاتا ہے اور یوگ سے نکلنے والے وائیبریشن ان فلوں اور سبزیوں کو برماتما کی شکتیوں سے بھرپور کرتی ہیں ان فلوں اور سبزیوں کا سواد باجار میں ملنے والی سبزیوں یا فلوں سے بہت الگ ہوتا ہے کیمیکل رہیت ان سبزیوں اور فلوں سے ہی یہاں کھانا بنایا جاتا ہے باہر کی سبزیوں کا استعمال نہیں کیا جاتا یہاں ہے روز گارڈن جو دادی گلزار کی اس مرتی میں بنایا گیا ہے اس روز گارڈن میں آپ کو ہر ویرائیٹی کے گلاب دیکھنے کو ملیں گے یہاں کسانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح پراکرتی گروپ سے سبزیاں اور فلوں کی کھیتی کی جائے پکشیوں کی چیچہ شانتی اور ہریالی سے بھرپور تپوون آپ کو پراکرتی کے بہت قریب ہونے کا احساس کرواتا ہے پراکرتی گروپ سے آدھیاتم ارجا کا کیندر ہے تپوون یہاں ہے تپسی آدھام شانتی بن کے پریسر میں بنا سندر تپسی آدھام وشال پہاڑوں اور ماؤنٹ آبو کی منورم سندرت کے بیچ دھیان کرنے کے لیے اس جگہ کو بنایا گیا ہے یہاں دھیان میں ہونے کے مخیالے ماؤنٹ آبو آتے ہیں تو آپ کو اس جگہ کی دیویتا اور شانتی کا انوبھف کرنے کے لیے ایک بار تو یہاں ضرور آنا چاہیے یہاں ہے پرم آدھرنی دادی جانکی جی کی یادگار میں شانتی بن میں بنا شکتی استمبھ چھے استمبھوں سے نیرمی تیہا شکتی استمبھ کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے دراصل ساکار میں دادی جان کی ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھ میں پانچ شکتیاں سمائی ہوئی ہیں اور پانچ شکتیاں تھی مممہ برحمہ بابا دیدی دادی وشو کشور دادا انہی پانچ شکتیوں کی یادگار ہے یہ پانچ استمبھ اور چھٹا استمبھ ہے سویم دادی جان کی یہاں یوگ کرنے سے آپ کو اٹور شانتی کی انبھوتی ہوگی بناس ندی کے تٹ پر نرمیت یہاں ہے مان سروبر پریسر یہ اس تھان شانتی بن سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس پریسر کا نرمان سماج کے آدھی شکتی کرن کے لیے سیمینار اور سمیلن آیوزت کرنے کیا گیا ہے سات اکر بھومی پنیر میں یہاں پریسر NH 27 کے بہت قریب ہے اور اس میں 25 سو نیواسی رہ سکتے ہیں یہ پریسر آدھونی سولر پاور کی صوبی دھائیں ہیں یہاں ٹرانسلیشن فیسیلیٹی کے ساتھ 500 کی چھمتا والا ایک auditorium بھی ہے جہاں سیمینار اور راج یوگ شیور آئیوزت کے جاتے ہیں چھوٹے بگیچے اور ایک کھلا auditorium اور دھیان ککش یہ شانت وات ورن کو اور سندر بناتے ہیں یہاں ہے من موہینی ون کمپلیکس یہاں ایک آواز ہے یعنی ریشیڈنشیل کمپلیکس اس میں لگ بھگ 2000 لوگوں کی رہنے کی سبیدہ ہے اس میں ایک پارکنگ شیطر پریوہن ویبھاگ بھوجن سبیدہ ایک بگیچہ اور دھیان کیلئے ایک کمرا ہے یہ شانتی ون پریسر سے لگ بھگ دیڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے من موہینی ون کمپلیکس میں ہی گوڈلی وڈ سٹوڈیو اور گلوبل آوریٹوریم ہے شانتی بند سے آنے جانے کے لیے 24 گھنٹے یہاں بس کی سبیدہ ہے ساتھ ہی یہاں بھی سیمینار اور راج یوگ سیویر آیوجیت کیے جاتے ہیں آنند سروبر یہ بھی ایک آواز ہے یعنی ریسیڈنشل کمپلیکس ہے اس میں ہزار سے ادھک لوگوں کے رہنی کی سبیدہ ہے اور اس میں ایک پارکنگ شیطر پریبہن بیبھاگ ایک منج کے ساتھ کھلا کارکرم میدان ایک باگی چا دھیان کے لئے کمرہ اور بولی بول میدان ہے یہ بہت ہی شانتی پون ستھان ہے ساتھ ہی اس میں دادی گلجار پارک بھی ہے جو اس جگے کی سندرتہ کو اور بڑھاتا ہے چلیے اب بڑھتے ہیں گوش آلہ کی اور بھلے ہی یاد گورکش کو لے کر ترہ ترہ کے بھی لے پری آس کر تو گائے منوش کے لئے سب پشوؤں میں سب سے زیادہ اپیوگی سابط ہو سکتی ہے گائیوں کے پرتی سممان اور اپیوگتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے برحمہ کماری سنستہ نے گوش آلہ کا نرمان کیا ہے مان سروبر کے پاس بنے اس گوش آلہ میں گائیوں کو اور ان کے بچوں کو پوسٹ آہار دیا جاتا ہے ساتھ ہی یہاں نیامیت روپ سے ساف سفائی کا کام چلتا رہتا ہے جس طرح ہم انسانوں کو ساف سفائی میں رہنا پسند ہے اسی پرکار ہر برشو پکشی بھی ساف سفائی میں رہنا پسند کرتا ہے دیکھ یہاں چار اور ہری آلی اور ساف سفائی دیکھی جا سکتی ہے سردی ایوام گرمی کے موسم کو دیکھتے ہوئے گائیوں کے رکھ رکھ خاب میں اتینت سترت بڑھتی جاتی ہے ایوام سمیں پرتی سمیں گائیوں کی سواستی کی بھی جانج کی جاتی ہے بہت گھوم فی لیے چلیے اب تھوڑی پیٹ پوجا ہو جائے تو چلتے ہیں شیب بھولان آد کے بھند آر چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے سارے لوگوں کا کھانا پینا کیسے بنتا ہے اور کون بناتا ہے سب سے پہلے دیکھتے سبزی ڈیپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ کتنی ہری بھری تاجی سبزیاں ہیں آپ کو یاد ہے اب تھوڑی دیر پہلے ہم نے تپوبن کی یاترہ کی تھی جہاں اورگینک طریقے سے سبزیاں اور فلوں کی کھیتی ہوتی ہے یہ سبھی تاجی سبزیاں وہیں سے لائی گئی ہیں سبھی سبزیوں کو اچھے سے پہلے دھویا جاتا ہے پھر کچھ سیوہ دھاری بھائی بینے انہیں اچھے سے باری ٹکڑوں میں کاٹ رہے ہیں دیکھ اب جب کھانے والے ہوں ہزار وں تو کھانا تو اچھی خاصی قوانٹیٹی میں بنانا پڑے گا ہے نا واہ کتنی سندر کھانے کی محنت اور لگن سے ہم سب کے لئے کھانا بنا رہے ہیں کتنی ساری سبزی بن رہی ہے چاہے سردی ہو یا گرمی یہاں اسی پرکار پوری ساف سفائی کا دھیان رکھتے ہوئے بھوجن بنایا جاتا ہے یہ دیکھ پوسٹک اور سواد سے بھر پور گرما گرم سبزی اور یہ لگ رہا ہے رائطے میں جائکی کا تڑکا آخر یہاں کیا بن رہا ہے گرما گرم دال اور چاول بن رہے ہے دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کتنا ٹیسٹی کھانا ہوگا اب چاول کو تھوڑا پلاو کا لپ اور فلیور دے دیا جائے تاجی سبزیوں کے ساتھ تو کھانے میں چار چاند لگنا لاجمی ہے اب جب سبزیاں ڈال رہتا تیار ہے تو کھانے کے لیے ساتھ میں روٹی یا پوری کس تو چاہیے نا تو چلیے چلتے ہیں روٹی ڈپارٹمنٹ میں اگر پانچ ساتھ لوگوں کے لیے روٹی بنانی ہو تو کچھ گھنٹوں میں آسانی سے بن جاتی ہے لیکن جب بات ہزار لوگوں کے پیٹ بھرنے کی تو مشینوں کی مدد تو لینے ہی پڑے گی دیکھئے کتنے سسٹیمیٹک طریقے سے آٹا گھنٹھا جا رہا ہے سب بھائی بھائی نے یہاں پورے دل سے بابا کے بچوں کی سیوہ میں لگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا خالی پیٹ بھجن نہ ہوئی تو جب تک سوادیشت بھوجن سے پیٹ نہ بھر جائے تو من کو اکاغر کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو جائے یہ دیکھئے کتنی مورن ٹیکنیلوجی کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں جب روٹیاں بنانی ہوں ہزاروں تو ہاتھ سے اور بیرن سے کافی سمی لگ جائے گا اسی لیے اس مشین میں ایک طرف سے آٹا ڈالیے اور دوسری طرف سے بڑیا پتلی روٹیاں پائیے اور صرف روٹیاں بلی ہوئی ہی نہیں ساتھ میں آگ سے سکھ پکر بھی باہر نکل رہی ہیں مورن مشین تو ہے لیکن ہاتھ سے بنی روٹیاں کا کیا مقابلہ تو بہنیں یہاں ہاتھوں سے بھی روٹیاں مناتی ہیں دیکھئے کیسے بھائی ہوئیا بہن سب سیوہ میں لگے ہیں واہ دیکھئے کتنے بڑیا ملائم فل کے تیار ہیں ایک دم گرما گرم فولے ہوئے لیکن آج میرا روٹی نہیں پوری کھانے کا دل کر رہا ہے تو چلیے گرما گرم پوریوں کا سواد لیا جائے یہ دیکھئے مشینوں نے جیون کو کتنا آسان کر دیا ہے مشین میں آٹا ڈال لیے اور یہ مشین آپ کو چھوٹی چھوٹی پوریاں بیل کر دے دیں گی پوریاں تو مشین بڑا بڑا ہی سسٹیمیٹک طریقہ ہے لیجے آپ کے لیے بڑیا لال گرما گرم پوریاں تیار ہیں یہ ہے bread department آپ پتا ہے یہاں بینا نہیں رہتا bread تو بہت کھائی لیکن ایسی bread پہلے کبھی نہیں کھائی تو چلیے آج دیکھتے ہیں کہ آخر خاص سوادش bread machine کی مدد سے کتنی آسانی سے اور کتنی جلدی bread بن رہی ہے اب ان کچھے bread کے dough کو ان سانچوں میں ڈال کر bake کیا جائے گا ایک ساتھ اتنے سارے سانچوں کو baking machine میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ کچھ دیر کے بعد ہماری bread تیار ہے اب ان bread کو pieces میں کٹا جائے گا اور تیار ہے آپ کے کھانے کے لیے ملائم postic bread ارے یہ کیا ہے اوہ کیا بات ہے میرا فیبریٹ ڈوسا بنائے جا رہا ہے واہ ایک ساتھ اتنی سارے ڈوسے بن رہے ہیں لا جواب crispy ڈوسا بن کر تیار ہے تو پیارے دوستوں ہمارے ساتھ کیسی رہی آپ کی مدوبان یاترہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم پھر جلد ملیں گے ایک اور special ویڈیو کے ساتھ تب تک پیارے پرماتنہ کی یاد اور پیار میں رہیں اوم شانتی